دوستو نمشکار آداب ست سریع کال نیوز کلک کے کارکرام ہفتے کی بات میں آپ کا سواگت ہے دوستو ایک دور تھا ایک وقت تھا جب مکشمیر میں جب کبھی انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہوتا تھا تو شیس بھارت میں خاص کر اتر کے بہت ساری سٹیٹس یا دوسرے اور سٹیٹس میں کوئی خاص اثر نہیں ہوتا تھا بلکہ کئی بار تو جو مدھے ورگ کے لوگ ہیں جو اچھ ورگوں کے لوگ ہیں بیروکریسی میں جو کام کرتے ہیں یا یہ بھی عام لوگوں میں بھی جو پڑھلی کے لوگ ہیں وہ کہتے تھے جب مکشمیر والے اسی کے لائک ہیں ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے اب جب مکشمیر والے کیوں اس لائک ہیں وہ اوپینین کیسے بن گئی وہ ویچار یا دھارانے کہاں سے آ گئی لوگوں کے دماغ میں جنہوں نے جب مکشمیر کبھی دیکھا نہیں کبھی وہاں کے لوگ وہاں ٹریبل بھی نہیں کیا ایسے بھی لوگ اس لیے کہ ٹیلی ویزن ہمیں وہی دکھاتا تھا اور ٹیلی ویزن چکی ہم کو وہی دکھاتا تھا تو ہم وہی دھارانہ بنا لیتے تھے اور ٹیلی ویزن کو یہ کنٹینٹ کہاں سے آتا تھا اس کے بارے میں آپ تو اب سب جان رہے ہوں گے خاص کر کسان آندولن کے درمیان تو دوستو ہوا یہ ہے کہ جو چیزیں جب مکشمیر میں ہوتی تھیں خاص کر انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن جیسی اب وہ ہریانہ میں ہونے لگیں اب وہ پنجاب، اترپردیش، دلی دلی میں بھی ہونے لگیں ساترہ جلوں کے انیک خندوں میں انیک حصوں میں انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہے اور یہی نہیں گازیپور بارڈر جو دلی اور اترپردیش سے لگا ہوا ہے یہاں پر انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہے ٹکری بارڈر اور اس کے علاوہ سنگھو بارڈر یہ ہر جگہ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن گھوشت ہو چکا ہے بھارت ان ملکوں میں شامل ہے دنیا کے جہاں انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن سروادھک ہوتے ہیں کچھ تاناشاہی جن ملکوں میں ہے ان کے آس پاس کئی بار اور کئی بار ان سے بھی جادہ جیسے 2018-19 میں پوری دنیا میں جتنا انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہوا اس کا 67% بھارت میں ہوا تھا انڈیا میں اور یونیسکو جیسی آرگنیجیشن نے جو انٹرنیٹ نیشن کی ہے آپ سب جانتے ہیں اس نے بھی چھنتا جتائی کیونکہ جب انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہوتا ہے دوستو تو آپ جانتے ہیں کہ شکشہ سے لے کر کے کاروبار تک اور ہر طرح کی چیزیں پرفاویت ہو جاتی ہیں سوچنا کا پورا پروار رک جاتا ہے کیونکہ آج کا جمانہ سم اپنے دیش کی جو موجودہ سرکار ہے اس کے جو بڑے نیتا کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے وہ بڑے سوچل میڈیا پر بڑے ایکٹیو لوگ ہیں اور یہی نہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے دیش میں جو مدرہ بھی نمی ہے یعنی جو آرثیق لیندین ہے وہ بھی صرف اور صرف ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے ہو یا ڈیجیٹل ڈھنگ سے ہو لیکن آپ جانتے ہیں کہ بغیر نیٹ کے بہت ساری چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں بینکنگ تک نہیں ہو سکتی ہے تو انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کا جو پورا یہ معاملہ ہے کیوں ہے کسان آندولن کاری جو ہیں اس کے بارے میں ان کی الگ اپینین ہے کسان آندولن کاریوں سے اگر آپ پوچھئے خاص کر ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بار جو انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن بار بار کیا جا رہا ہے خاص کر بارڈرز پر جہاں بھی دھرنے کسانوں کے ہو رہے ہیں وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ سنگھو میں اور ٹکری بارڈر پہ گازیپور میں جس طرح کی واردات ہوئی تھرسڈے کی شام کو اور رات تک وہ چلی گازیپور میں اور آپ کو میں بتاؤں کی اب جیسے ادارن کے طور پہ یہ ٹکری میں اور سنگھو میں یہ کل کی واردات ہے کل جو گھٹنائے گھٹیں اٹیک کیا گیا ان پر حملے کیے گئے اور جو حملے کیے گئے شروع میں لوگوں نے کہا کہ یہ لوکل لوگ ہیں ٹیلیویجن بھی یہی دکھاتا رہا لوکل لوگوں نے آکروش جاہر کیا ہے کیونکہ تیرنگے کا اپمان کیا ہے کسانہ اندر انکاریوں نے اب تیرنگے کا اپمان کس نے کیا اور لال کلے میں کس نے جا کر کے وہاں پر گھت پیٹ کری یہ چیزیں بلکل اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کلیر ہو چکا ہے سبھی کو معلوم ہو گیا ہے کہ سنجکت کسان بورچہ جو ہے اس کا کوئی وندہ کوئی بھیکتی کوئی کسان لال کلے میں نہیں گیا لال کلے کے آس پاس نہیں گیا ان کا روٹی الگ تھا اور یہی نہیں ان کا ٹائم بھی الگ تھا جو ٹائم سے پہلے پرےڈ سے پہلے 26 جنوری کو جو کچھ لوگ گئے وہ کس کے لوگ تھے یہ بھی کلیر ہو گیا ہے دیپ سدھو کس پارٹی کا چناؤ ایجنٹ تھا یہ بھی کلیر ہو چکا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ تو آنڈیکارڈ ہے دوستو اور یہ بھی کلیر ہو گیا ہے کہ ابھی تک اس ویقتی کو پہلے توی فائیار ہی نہیں ہو رہا تھا لیکن اب تو اس پر اگر اس کی اس کا نام ہے مقدمے میں تو اس کی کوئی ایریسٹ نہیں ٹھیک ویسے ہی جیسے دلی کے دنگوں میں ان لوگوں پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی جنہوں نے دنگیں بھڑکائے تھے جنہوں نے تمام طرح کے abusive لینگویج میں جو نعرے لگائے تھے اور یہی نہیں بلکہ آکرامک ڈھنگ کے نعرے لگائے تھے یہ تک کہا تھا کہ گداروں کو گولی مار دینی چاہیے کیا کیا باتیں کہی تھیں ٹھیک اسی طرح سے لال کلے کے ماملے میں تیرنگا کے افمان کی بات جو پورے دیش میں پرچاریت کی گئی جو ایک جھوٹ تھا کہ اس میں کسانہ اندولنکاریوں کا کوئی رول تھا اور اسی کے نام پر کل وہاں پر ٹکری میں اور سنگھو میں حملے کرائے گئے اور کہا گیا کہ لوکل لوگوں نے ایسا کیا ہے جبکہ واسطہ وقتہ یہ ہے کہ جو نعرے لگانے والے تھے وہ ہندوط وادی سنگٹھنوں کی طرف سے آئے لوگ تھے ان کے نعرے وہی تھے جو عام طور پر ہندوط وادی سنگٹھن لگاتے ہیں اور تمام اگر آپ ان ویڈیوز کو دیکھ لیجئے تو بلکل ٹریسٹل کلیر ہے بلکل صاف نظر آتا ہے کہ آخر وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جو اس طرح کے نعرے کوائن کرتے ہیں اس طرح کے نعرے گڑتے ہیں اور لگاتے ہیں اور دلچسپ بات یہ ہوئی کہ پولیس کے ہونے کے باوزود وہ وہاں گئے اور پولیس ان کا ساتھ دے رہی تھی ان کو پیٹ پروٹیکٹ کر رہی تھی ان کو سنرکشن دے رہی تھی اور دلچسپ بات دوستو کہ یہ حملے دونوں جگہ کرائے گئے ٹکری میں بھی اور سنگھو میں بھی لوگ غیل ہوئے ہیں اس کے باوزود جو کسان آندولنکاری ہیں انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا عام طور پر کسی بھی اب اپنے بچاؤں میں کسی نے کچھ کیا ہو الگ بات ہے لیکن انہوں نے ان کے تمبو پھار دیے گئے ان کے بہت ساری چیزوں کو ڈیمیج کیا گیا اس کے باوزود نہیں اس کے پیچھے کہانی کیا تھی کہانی یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے دو کومیونٹی کے بیچ میں کلیش دکھا دیا جائے کومیونل کلیش تاکہ سکھ بنام ہندو کرا دیا جائے جبکہ یہ کسان آندولن عام کسان بنام بھارت سرکار کا جو قانون ہے اس سے وہ یہ کونٹریڈکشن ہے اس کا کوئی کسی کومیونٹی کسی بیرادری کسی ورن کسی دھرم سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن دوستو کسان آندولن کاری کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ جو شٹ ڈاؤن کیا گیا ہے خاص کر ان بارڈرز پر اور ہریانہ میں تو کیا ہی گیا ہے وہ صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر کوئی حملہ نکٹ بھوششے میں کرایا جاتا ہے یا ہوتا ہے کہ نہیں سنگٹھنوں کی طرف سے کچھ خاص تطووں کی طرف سے تو جس طرح سے شکروار کو لوگوں نے خاص کر نوجوانوں نے بہت سارے سوسیل میڈیا ایکٹیویسٹ نے کسانوں نے بھی سویم جس طرح ویڈیو بنا کر کے لائف کر دیا اس حملے کو اور اس کی وجہ سے پھر پرشاسن کو دباؤ میں آ کر کے آدیش دینا پڑا کہ حملہوروں کو جلدی سے جلدی پولیس بھگاوے اور تب جا کر پولیس ایکٹیو ہوئی ورنہ پولیس بلکل مکدرشک بنی ہوئی تھی حملے ہو رہے ہیں کسانوں پر پولیس مکدرشک ہے لیکن جیسے ہی لائف کیا سوسیل میڈیا پر لڑکوں نے یوہوں نے کسانوں نے تب جا کر ایک دباؤ منع پورے دیش میں اور اس دباؤ کا نتیجہ تھا کہ پرشاسن کو مجبور ہو کر کے حملاروں کے خلاف کاروائی یا کم سے کم ان کو وہاں سے ہٹانے کا آدیش دینا پڑا اور اس آدیش کا ایک ایک فرق نجر آیا کہ کچھ دیر کے بعد وہاں سے لوگوں کو جانا پڑا تو کیا یہ جو آروپ کسان آندولن کاریوں کا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ کسان آندولن کاری آج لگاتار صبح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہے کیا اس کے پیچھے یہی کہانی ہے کہ کچھ کیا جانا ہے نکٹ پھوششے میں میں نہیں جانتا کہاں سے کیسے کیا جانا ہے ہو سکتا ہے پولیس کاروائی ہو ہو سکتا ہے کچھ اور ہو کیونکہ یہ جو ایک نیا ٹرینڈ سامنے آیا ہے کہ ناغرک سماج سے کچھ سنگٹھن ویسیش کے لوگوں کو لیا جائے اور ان کو ناغرکوں کے ہی ایک بڑے جنان دولن پر حملے کرائے جائیں ان سے یہ ایک فاسس ٹرینڈ ہے ایک فاسیوادی ٹرینڈ ہے دوستو اور یہ جو فاسیوادی ٹرینڈ ہے مجھے لگتا ہے بہت خطرناک ہے اس کو اس کو کہیں سے بھی کسی بھی لوگ تنتر میں اس کو جگہ نہیں ہونی چاہیے تو میرا بس یہ کہنا ہے کہ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کے پیچھے جو پولٹکس ہے جو پلیننگ ہے اگر یہ ہے تو یہ ہماری ڈیمکرسی کے لیے کسی بھی رائے نتق دل کے لیے کسی بھی سرکار کے لیے بہت خطرناک ہے اور بلکل سنشیپ میں دوستو دوسری بات جو میں آج کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو پہلو ایک سامنے آیا ہے کہ آج سرودلی ایک بیٹھک ہوئی اور اس سرودلی بیٹھک میں بجٹ سیسن کو لے کر ہوئی تھی اور اس میں کہ کسان آندولن کے بارے میں جو سرکار نے پہلے کہا تھا اس پر وہ قائم ہے لیکن سمجھوتے ہونے چاہیے سمادھان نکلنا چاہیے پرشن یہ ہے کہ سمادھان کیسے نکلے گا سرکار کو سمادھان کرنا ہے کسان آندولن کاریوں کو سمادھان نہیں کرنا ہے سمادھان کا راستہ سرکار کے پاس ہے لیکن سرکار وہی نہیں بتا پا رہی ہے کہ سمادھان کیسے کریں گے یہ تو کوئی سمادھان نہیں ہو سکتا کہ 18 مہینے کے لئے ہولڈ پر رکھا گیا ہے ہولڈ پر رکھا گیا ہے وہ کبھی بھی ہولڈ سے باہر آ سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو اس بجٹ سیسن میں اور زیادہ سیریس ہو کر کے اور کسان آندولن کے ایشیوز کو ایڈریس کرنا چاہیے اور ان کو ختم کرانے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں تک میں سمجھتا ہوں جہاں پر ان کے ساتھ ہوا جو کچھ ہوا اور اس کو کس طرح انہوں نے ایک آہوان کیا اس آہوان کے بعد کیا ہوا ہے یہ اب اب تک آپ سب جان چکے ہیں لیکن جو میں بلکل آخیر میں بات کہنا چاہتا ہوں دوستو کہ ایک بڑی ایک نئی پرورتی ایک نیا ٹرنڈ امرج کر رہا ہے خاص کر پششی متر پردیش میں اور خاص کر ہریانہ میں پنجاب میں اور راجستان میں بھی کسان جو بیرادرییاں ہیں کسان جو سماج ہے کسک سمودائے جو ہے وہ یونائٹ ہو رہا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ موجودہ سکتہ دھاری بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑے آدھار کے روپ میں کام کرتے رہے ہیں خاص کر پششی متر پردیش میں ہریانہ میں راجستان میں وہ سارے کے سارے لوگ اس سے ناراج ہو کر سکتہ دھاری گرجر سماج کو یہ تمام جو سماج ہیں اس سے بہت ناراج ہو گئے ہیں کیا یہ چیزیں آگے جاری رہیں گی کیا ان سے سیاست کا جو چہرہ ہے اس علاقے میں سمی کرن ہے وہ بدلے گا کیا اس کا پروہ دیش کے دوسرے حصوں میں بھی پڑے گا کیا کسان جاتیاں جو بھارت کی آبادی کی ساٹھ فیسکلی سے ادھک مانی جاتی ہیں کیا ان میں ایک نو جاگرن کی سٹیٹی آ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا پرشن ہے انہی کچھ چیزوں کے ساتھ آج کی چرچہ کا ہم سماپن کرتے ہیں نمشکار آدھاپ سرچری اکال